ہے تو میرے نبی نے کہا روزے کے بدلے میں تمہیں اللہ ملے گا نماز کے بدلے جنت حج کے بدلے جنت زکاة کے بدلے جنت ذکر کے بدلے جنت تحجد کے بدلے جنت خیرات کے بدلے جنت روزے کے بدلے تمہیں اللہ ملے گا اللہ ملے گا اللہ ملے گا تو اس وقت ایک فرض ہم پر آیا ہوا ہے دن میں روزہ ہے اس کا ایک فرض سبتر کے برابر ہے اس کا ایک نفل فرض کے برابر ہے اور اس میں رات کو تراوی ہے تراوی کے ہر سجدے پر ڈیڑھ ہزار نیکی ہے ہر سجدے پر جنت میں ایک محل ہے جس کے ساٹھ ہزار سونے چاندی کے دروازے ہیں اور ہر سجدے پر ایک درخت لگتا ہے جس کے نیچے سو سال گھوڑا دوڑ سکتا ہے تو اگر آپ بیس تراوی پڑھتے ہیں روزانہ اور چالیس سجدے کرتے ہیں تو ساٹھ ہزار نیکیاں روز دیکھے جاتے ہیں چالیس محل لے کے جاتے ہیں چالیس درخت لے کے جاتے ہیں اور آخری رات میرا اللہ کہتا ہے رات کی تراوی اور دن کے روزے کے بدلے جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا میں نے تمہیں معاف کر دیا میرے بھائیو یہ غمخاری کا مہینہ ہے یہ محبت کا مہینہ ہے میرے بھائیو اپنے روزے کی حفاظت کرو اس میں اللہ نے ہمیں ایک رات دیا جس کا نام ہے شب قدر لیلت القدر قدر ہے قدر نہیں قدر قدر کسے کہتے ہیں شب قدر قدر کا کیا مطلب ہے قدر کا مطلب ہے عزت مرتبہ بلندی تو اللہ خیرہ تمہیں ایک مرتبہ والی رات دی عزت والی رات دی مرتبہ والی رات دی پہلی قوموں کو شب قدر نہیں ملی ہمیں ملی ہے صرف لیلت القدر ہمارے لیے پہلوں کے لیے نہیں ایک رات اسی سال سے زیادہ بندگی اکیس تئیس پچیس ستائیس انتیس ان پانچ راتوں میں تلاش کر لو آج کر راتیں چھوٹی ہیں تھوڑا سا جاگ لوگیں پوری رات کی بندگی کا عجر مل جائے گا ہمارے لگا